السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع پاکستان کے زلہ چکوال میں موجود قلعہ قصق کے بارے میں ہے جس پر بہت سے بادشاہوں نے حملے کیے لیکن اس نے اپنے مضبوط دیواروں کے ساتھ ان حملوں کا مقابلہ کیا آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس قلعہ کو کس نے تعمیر کروایا اور اس پر کون سے بادشاہ حکومت کرتے رہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا وقضائے کی بنا ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں ناظرین اکرام چہوہ سیدن شاہ سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرک وٹلی گاؤں کی طرف جاتی ہے تقریباً 31 کلومیٹر کے فاصلے پر رتو چھڑ گاؤں سے آگے پہاڑوں کے دامن میں کسک نامی گاؤں آتا ہے کسک گاؤں کے شمال کی طرف پہاڑی چوٹی پر کلہ کسک دور سے دکھائی دیتا ہے چکوال میں سب سے زیادہ تباہی سکھوں کے دور میں ہوئی مکھیالہ اور کسک کے کلے بھی سکھوں کے دور میں تباہ ہوئے اٹھارہ سو نو سے اٹھارہ سو دس میں جب سردار سلطان فاتح محمد خان یہاں کا حکمران تھا اس کے مقابلے میں مہاراجہ رنجیس سنگھ نے خود آ کے کلہ کسک کا محاصرہ کیا مہاراجہ انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود شہ ماہ تک کلہ فتح نہ کر سکا قیام پاکستان سے قبل کسک کو مرکزی حیثیت حاصل تھی یہاں کے زیادہ تر آبادی ہندووں پر مشتمل تھی ہندو کاروبار پر چھائے ہوئے تھے کلے کے اندر ہندووں کی عبادتگاہ تعمیر کی گئی تھی کلے میں مقیم آبادی کے لیے دو طلاب بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ کسکی بستی کے لیے کونہ تعمیر کیا گیا اب سارا گاؤں اس کونے سے پانی حاصل کرتا ہے ناظرین اکرام اگر مقامی آبادی سے آپ کے ساتھ کوئی گائی نہ ہو تو کلے تک پہنچنا محال ہے کلے کے اندر ہائی شہیت سے کچھت گائب ہے این وست میں ایک چبوترے پر ہندووں کا مندر ہے جو صحیح حالت میں ہے اندر تک جانے کے لیے بڑے بڑے پتروں سے سیڑھییں تعمیر کی گئی ہیں مندر کی جنوب میں ایک دھڑا اور چار دیواری ہے کلے کی دیواریں سرخ پتروں کو تراش کر چونے کی سرخ مٹھی سے تعمیر کی گئی ہیں کلے کے اندر خاردار جھاڑیاں جنگلی درخت اور پودے اگے ہوئے ہیں کلہ کسک کے گردنوا میں جو کلے ہیں وہ بھی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں کلہ کسک کوہستان نمک کی جنوبی چوٹی پر واقع ہے مہاراجہ رنجیس سنگھ نے خود اس کا محاصرہ کیا سردار سلطان فاتح محمد خان جس کی اولاد اس گاؤں میں موجود ہے سلطان محمد خان نے رنجیس سنگھ کا مقاولہ بہادری سے کیا پانی کا ذخیرہ ختم ہونے پر اس نے ہتھیاں ڈال دیئے کلہ کسک کا کل رقبہ تقریباً نصف میل کے لگ بگ ہے جنوبی اور مشرقی دیواروں کی بلندی دو سو ستر پٹ ہے شمال کی طرف دو دروازے ہیں ایک اب گر چکا ہے یہ کلہ مقامی پتروں کا بنا ہوا ہے کلہ کسک کی مغربی حصے میں تقریباً ستر مکانہ تعمیر کیے گئے ہیں کلہ کے درمیان ایک بنگلہ نمہ محل تھا جو بادشاہ یا حکمرانوں کے لئے مقصود تھا پانی کے طلاب بادشوں کے موسم میں بھر جاتے یہ پانی پینے کے لئے استعمال کرتے غرلہ سٹور کرنے کے لئے بھی مقانات بنائے گئے کلہ کی مضبوط بنیادوں اور اعلیٰ تعمیر زوہ کی وجہ سے کلہ آج تک محفوظ ہے البتہ مشرقی جانب کی دوار گر چکی ہے انیس سو ایک تک اس کا صدر دروازہ چوبی محفوظ تھا جو اب موجود نہیں جنوبی ڈھلوان کی طرف اس کا دو راستوں سے رابطہ تھا جلال الدین فیروز شاکھل جی نے بارہ سو نوے سے بارہ سو پچانوے کے درمیان اس علاقے کے جنجووں کا بڑا خون بہایا اس کلے پر امیر تعمور نے تیرہ سو اٹھانوے میں حاملہ کیا تو کوہ جودہ کے راستے پر موجود اور گردنوا کے سرداروں نے مل کر اس کا دفعہ کیا تو یوں یہ علاقہ تراج ہونے سے بچ گیا کلہ کسک کوہ جودہ کا مشرقی اور آخری کلہ تھا کوہ جودہ کلر کھار ملوٹ اور کسک کے کلوں میں شامل ایک علاقہ قرار دیا گیا تھا کوہستان نمک کی بلائی اور اترائی ہموار اور سطح مرتضہ پر متعدد کلے پائے جاتے ہیں کچھ کلے کھنڈرات کی شکل میں اب نابود ہو چکے ہیں ان کلوں میں ڈیلی حالہ دیوار کرنگل مکھیالہ کسک ندھیانہ روحستاس ملوٹ سمرکند گٹھانوالہ اور شاہ کوٹ کے کلوں کو مکمل حالت میں دیکھا جا سکتا ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے ہماری حسنہ فضائی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ملوٹ ملوٹ ملوٹ